کوششن ہے انہیس سے اکتیس میں بہار میں سماجوادی بل کی اسٹھاپنا کی بہار میں سماجوادی بل کی اسٹھاپنا جو ہے جائے پرکاسٹ نارائے انسیلن پر ساتھ ورمان کی تھی اس کا صحیح تر ہو جائے گا اپیوک تو دیو ہائی دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سامان نگیان اور کرنٹ ایفر کا ویڈیو لے کر آتا ہوں ہمارا ویڈیو جو کہ ہر پکار کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ اگزام UPSC ہو BPSC ہو SSC ہو یا پھر ریلویز کا کوئی اگزام ہو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ساتھی شیئر کیجئے چلیئے شروع کرتے ہیں آج ہم بیہار اسپیسل پارٹ تے اس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے بیہار اسپیسل کا ایک سے لیکے بائیس تک کا پارٹ بنا چکے ہیں اگر آپ نے دیکھے ہیں تو چینل پر ویڈیٹ کریں گے اور وہاں پہ بیہار اسپیسل کا جو ایک پلائیلسٹ ہے اس پلائیلسٹ میں سارے ویڈیو دیکھ لیجئے گا اسے پہلے ہم آگے بڑھیں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیئے کیونکہ نیا چینل ہے آپ لوگ سپورٹ کر دیئے کوششن ہے کسان آندولن ایوان بیہار کی سوچلسٹ پارٹی کے بارے میں اب جو بات کریں گے اس کا پہلا کوششن ہے بیہار میں پٹنا کے بہٹا کسان سبح کی اسفتحہ پنا سوامی سہجانان سرسوتی میں کب کی تھی تو سوامی سہجانان سرسوتی نے بہٹا میں کسان سبح کی اسفتحہ پنا چار مارچو انیس سٹھائیس کو کی تھی اس کی اسفتحہ پنا پٹنا کے بہٹا میں کی گئی تھی چ datos کوششن ہے مونگیر میں 2007-23 میں کے کس کی اتھوچتہ میں کسان سبح اصتھاپت ہوئی مونگیر میں سبعث 33 میں کس کی ادھکشتہ میں کسان سبھا کی اسٹھاپنا ہوئی تو مونگیر میں جو ہے سا محمد جبیر کی ادھکشتہ میں جو ہے کسان سبھا اسٹھاپیت ہوئی سری بابو کرشن سنگھ اس کے اپادیا تھے اگلا کوشن ہے بیہار پرانتی کسان سبھا کا گھٹن اس سن میں ہوا تھا آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ بیہار پرانتی کسان سبھا کا گھٹن جو ہے کس سن میں ہوا تھا اس کا صحیح اتر ہے بیہار پرانتی一ے کسان سبھا کا اگٹھن 29 مارچ مارچ 생각이 مارچ 1919 موضور 39 απο سونپور معلی افزار پر ایک سبھا میں پرانتی一ے کسان سبھا کی اصطحان ہوئی تھی اگلا کوششن ہے بیہار پرانتی一ے کسان سبھا کے پرتھم آدھیا کھی تھے سوامی سہجالن شریف کرشن سن ان کے سچیو تھی چلی اگلا کوششن کی طرف کوششن ہے بیہار کے کس جیلہ میں نہر سلک کے ویرود میں آندولن ہوں گئے نہر سلک یعنی نہرو کا پانی لینے کے لیے جو سلک لیا جاتا تھا اس کے خلاف جو آندولن ہوئے تو وہاں آندولن صحابات جیلی میں ہوا تھا اگلا کوششن ہے 29-30 اگست 1934 کو گیا میں آئی جیت دتی بیہار پرانتی کسان سمیلن کی ادھکشت آگی تو کس میں کی تھی تو پروشتن داس ٹنڈن میں کی تھی اگلا کوششن ہے نومبر 1935 میں ہاجیپور میں آئی جیت دتی بیہار پرانتی کسان سمیلن کی ادھکشتہ میں آئی جیت ہوئی ایک بار فیر سے دیکھ لیجئے نومبر 1935 میں ہاجیپور میں آئی جیت دتی بیہار پرانتی کسان سمیلن کی کس کی ادھکشتہ میں آئی جیت ہوئی تو کس کی ادھکشتہ میں سوامی سہجادن کی ادھکشتہ میں آئی جیت ہوئی اس مبین میں جامندہận پر تھا ہٹانے کا پرستاؤ سوئی کریت ہوا چلیے اگلا کوسٹن کی طرف کوسٹن ہے بیہار پرانتیے کاؤنگریز کمیٹی نے کس کی عددہ شکتہ میں ایک کسان جانج سمیتی کی استha Maine کی ایک بر فکر سے دیکھ لیجے بیہار پرانتیے کاؤنگریز کمیٹی نے کس کی عددہ شکتہ میں ایک کسان جانج سمیتی کی استhaізتنا کی اگلا کوشن ہے نمی میں سے کون کسان نیتا نہیں ہے کون کسان نیتا نہیں ہے تو سوامی ساجانن کسان نیتا ہے سری یدونندن سرما بھی کسان نیتا ہے سری گنگا سرنسیم بھی کسان نیتا ہے لیکن سوری نات چوبے کسان نیتا نہیں ہوگر کہ یہ کرانتی کاری تھی ہے اگلا کوشن ہے انہیں نومبر 1936 میں بہپور میں پرانتی کسان سبھا کا ایک ادھیویشن ہوا اس کی ادھاکشتہ کس میں کی تو نومبر میں 136 بیپور جو کی بھاگلپور جیلے میں ہے میں پرانتی کسان سبھا کا ایک ادھیویشن ہوا جس کی ادھاکشتہ جو ہے جے پرکاش نارائن اے ونگ سوامی ساجانن میں کی تھی تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا اے اور بی دونوں اپیوکت سبھی سری اے اور بی دونوں اپسنسی صحیح اتر ہوگا چلیئے اگلا کوشن کی طرف بیہار میں سماجوادی دل کی استھاپنا کی بیہار میں سماجوادی دل کی استھاپنا جو ہے جے پرکاش نارائن اے ونگ سوالن پرساد ورمانی کی تھی اس کا صحیح اتر ہو جائے گا اپیوکتے دونوں اگلا کوشن ہے بیہار سوسلسٹ پارٹی کی اوبچارک استھاپنا 1934 میں کہا ہوئی بیہار سوسلسٹ پارٹی کی جو استھاپنا جو ہے 1931 میں ہو گئی تھی لیکن اس کی اوبچارک جو ہے استھاپنا 1934 میں کہا ہوئی تھی تو انجونان اسلامیاں ہول پٹنا میں ہوئی تھی 1931 میں گنگا سرن سنگھ رام ورچ بینی پوری رامانان مصرہ آدھی نے بیہار سوسلسٹ پارٹی نامک ایک سنگڑھن استھاپیت کیا تھا اگلا کوشن ہے بیہار سوسلسٹ پارٹی کے پرثم ادیخش بیہار سوسلسٹ پارٹی کے پرثم ادیخش جو ہے نریندر دیو تھے جے پرکاش نارائن ان کے سچیو تھے اگلا کوشن ہے جد کیا گیا تھا تو وارسیت ادیویسن سوامی سہجانند کا سمبند ہے بیہار کے کسان آندولند کے ساتھ ہے بیہار کے کسان آندولند کے ساتھ اگلا کوشن ہے کونگریس سوسلسٹ پارٹی کی پہلی بیٹھک پٹنا میں ہوئی تھی کس ورش ہوئی تھی تو کونگریس سوسلسٹ پارٹی کی پہلی بیٹھک پٹنا میں ورشеше تھی میں ہوئی تھے اگلا کوششن ہے سری نرسنگ نارائن کیا تھے سری نرسنگ نارائن ایک سماجوادی تھے سری نرسنگ نارائن ایک سماجوادی تھے اگلا کوششن کی طرف چلتے ہیں کوششن ہے جے پرکاس نارائن کس پارٹی سے سمبندی تھے جے پرکاس نارائن کس پارٹی سے سمبندی تھی تو وہ سماجوادی پارٹی سے سمبندی تھے اگلا کوششن ہے سونتنترتا پوروک بیہار میں سماجوادی ویچاردارہ کا پرسار کا سرے جاتا ہے کس کو جاتا ہے تو سانتنکرٹا پورو جو ہے بیہار میں سماجداری ویچاردارہ کا پرسار کا سرے جو ہے کانگریز کی کاری کرتاؤ کی قرانتی کاری کو جاتا ہے چلی اگلا کوششن کی طرف کوششن ہے اکھیل بھارتی کسان سبحہ کے پرثم سطر کی ادھیکشتہ کس نے کی تھی ایک بار فیل سے دیکھ لیجئے اکھیل بھارتی کسان سبحہ کے پرثم سطر کی ادھیکشتہ کس نے کی تھی تو اس کی ادھکشتہ جو ہے سوانی سہجادن نے کی تھی اگلا کوشن ہے سوانی سہجادن نیتا تھے کہاں کے نیتا تھے کس کے نیتا تھے تو سوانی سہجادن جو ہے کسانوں کے نیتا تھے اگلا کوشن ہے بیہار کانگریس سوشلسٹ پارٹی کا اپچاری گٹھن جو ہے کب ہوا تھا تو بیہار کانگریس سوشلسٹ پارٹی کا اپچاری گٹھن 1934 میں ہوا تھا چلی اگلا کوشن کے طرف کوششن ہے نمی میں سے کون بیہار سوسیلسٹ پارٹی کے سنستھاپکوں میں سے ایک ہے بیہار سوسیلسٹ پارٹی کے سنستھاپکوں میں سے ایک فولن پرساد ورما ہے اگلی کوششن ہے بیہار کے گیا میں کسان آندولن کے نمی میں سے کس نے جاگرد کیا تھا بیہار کے گیا میں جو ہے کسان آندولن کو نمی میں سے کس نے جاگرد کیا تھا تو جدو نندن سرمانے جاگرد کیا تھا جدو نندن سرما اگلا کوششن ہے جون 1919 میں مدھوبانی جیلا کی کسانوں کو دربھنگا راج کی ورد آندولن سنگٹھت کیا دربھنگا راج کی ورد آندولن کو سنگٹھت کیسے نہیں کیا تھا تو سوامی ودیانند نے کیا تھا اگلا کوششن ہے بیہار پرانتی کسان سبح کی استھاپنا ہوئی تھی بیہار پرانتی کسان سبح کی استھاپنا کب ہوئی تھی تو نومبر 1929 میں ہوئی تھی سوامی سہزانند اس کے پرطavia ادھیا آپ سے دے چلی آگلا کوششن بیہار کے کچھ جمینداروں نے کانگریز کے ورد آنگری جون دوارہ سمرتھت یونائیٹڈ پولٹیکل پارٹی کی استھاپنا رانچی میں کب گیا ستنمر 1932 میں کانگریز کے ورد آنگری جون نام تھا یونائٹیٹ پولٹیکل پارٹی کیا ستھاپنا جو ہے 1932 میں ہوا تھا ستمبر 1932 میں اگلا کوشن ہے بیہار کے پرمکھ مزدور نیتاؤں میں سامل ہے پرمکھ مزدور نیتاؤں میں جو ہے عبدالباری اونگ سری کرشن شیون ہے اس کا صحیح طرح ہو جائے گا دو اور تین جو کی اپسن بی میں ہے چلیے اگلا کوشن کی طرف اب جو ہمارا کوشن آنے والا ہے تو شائمن کمیسن ویرودی آندولن اور بیہار کے بارے میں آنے والا ہے تو کوشن کی طرف چلتے ہیں کوشن ہے 16 نومبر 1927 کو پرکاسد لیڈرز مینیفیسٹو میں ان میں سے بیہار کے کن نیتاؤں کا ہاستاکچر نہیں ہے 16 نومبر 1927 کے پرکاسد لیڈرز مینیفیسٹو میں جو ہے مزہر الحق کا ہاستاکچر نہیں ہے اس میں سائمن کمیسن کی بھرتسنہ کی گئی تھی اس میں پرمکھ نیتاؤں کے ہاستاکچر اگلا کوشن بیہار میں 1928 میں ہوئے سرو دلی سمیلن کی ادھرزتو اس نے کی جس میں بیہار میں سائمن کمیسن کا ان بحثکار کا نینے لیا گیا تو یہ سرو دلی سمیلن کی ادھرزتو جو ہے سر علی ایمام میں کی یہ سمیلن پتنا میں ہوا تھا چلی اگلا کوشن کی طرف کوشن ہے سائمن کمیسن کے پتنا آنے سے کچھ دین پورو 6 دسمبر 1928 کو بیہار پرانتی سمیلن پتنا میں ہوا اس کی ادھرزتو کس نے کی سائمن کمیسن کے پتنا آنے سے کچھ دین پورو 6 دسمبر 1928 کو بیہار پرانتی سمیلن پتنا میں ہوا اس کی ادھرزتو جو ہے سری انوبرہ نارائن سی انہوں نے کی اگلا کوشن ہے بیہار میں راجنیتک پرد دیوز کب منائے گیا تھا راجنیتک پرد دیوز جو ہے کب منائے گا تھا تو 10 اگست 1929 کو منائے گیا تھا اگلا کوشن ہے سائمن کمیسن پتنا کب آئے تھا تو سائمن کمیسن جو ہے 12 دسمبر 1928 کو پتنا آئے تھا چلی اگلا کوشن کے طرف کوشن ہے بیہار میں سائمن کمیسن کا بحیسکار کی سنیوجت تھی تو سائمن کمیسن کے بحیسکار کی سنیوجت ہے جو دیو کی مندن تھے اگلا کوشن ہے بیہار پرانتی سمیلن کا 28 ہوا سمیلن مونگیر میں 1929 میں ہوا جس میں سے سوادینطہ کا پرتیپادن کیا گیا کونگریز کی انوشنسہ کیا گیا اور 1 جنوری 1937 کو اپنا لکش پون سوادینطہ گھوشت کریں اس کو کیا گیا وائ سرائی کی 31 اکتوبر کی گھوشنا کی نیمدہ کی گئی تو یہ تیو سہی ہے تو اس کا سہی پر ہو جائے گا یہ سبھی چلی ہمارا اگلا کوشن اور اس ویڈیو کلاسز کا انتین کوشن اگر آپ لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر دیجئے اب یہ کوشن آنے والا ہے سوین اوہجیا آندولن کے بارے میں اور سوین اوہجیا آندولن کے بارے میں ہم ایک الگ سے پارٹ لے کر آئیں گے تو اسی لئے یہ ہمارا اس ویڈیو کلاسز کا انتین کوشن ہے تو چلی کوشن ہے بیہار میں نمک ستیاغرہ سو پرثم کہاں شروع ہوا تھا نمک ستیاغرہ جو سو پرثم کہاں شروع ہوا تھا بیہار میں تو چمپارن اوہن سارن میں ہوا تھا مٹی سے نمک بنانے کا سبھارمب ہوا بیہار میں نمک ستیاغرہ کا ارارمب 15 اپریل 1930 سے ہوا اس دن ویپین بیہاری ورمانے نمک کانون بھانگی کیا چلیے یہ ہمارا انتین کوشن تھا اس ویڈیو کلاسز کا ہمارے ویڈیو کیسا لگا ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا کیونکہ نیا چینل ہے آپ لوگ سپورٹ کیجئے گا جتنا ہو سدھے اتنا شیئر کیجئے گا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنواد